السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیال جیسے ہوگے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ریویو لے کے آئے ہیں ڈالنس کی 17 kg تاپ لوڈ آٹومیٹک واشنگ مشین کا جو کہ کمپنی نے بگ کپیسٹی کے اندر ایک نیو مارڈل لانچ کیا ہے بڑا خوبصورت کمپنی نے مارڈل لانچ کیا ہے تو اس کے اندر فیچرز کون کون سے ہیں وہ دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ایسی آنے والی الیکٹرونک سے مطلق انفرمیٹیو ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچی رہے دوستو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف تو آج ویڈیو کے اندر جو واشنگ مشین ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈالنس کی 17 kg کپیسٹی والی آٹومیٹک تاپ لوڈ واشنگ مشین جس کا مارڈل ہے DWT 1775PL دوستو اس کا مارڈل ہے اور اس کی جو اس وقت مارکٹ میں پرائز یلی ہے وہ ہے 88000 تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں اس کا تھوڑا سا ڈیزائن اور اس کا کلر بتا دوں اس کا جو دوستو کلر ہے وہ ہے گن مٹیلی گری کلر اور اس کا جو ٹاپ ہے وہ فرنٹ پر سارا گلاس لگا ہوئے بلیک جیٹ بلیک گلاس اس کے اندر لگا ہوئے اور یہ ٹچ پینل میں آتی ہے کافی ڈیسینڈ سی گوڈ لوکنگ کمپنی نے یہ واشنگ مشین لانچ کی ہے بیسے اس کے اندر کمپنی نے اور بھی کلرز دیئے ہیں جیسے کہ گولڈن کلر آتا ہے سلور کلر آتا ہے اور ایک ساتھ میں یہ بلیک کلر آتا ہے لیکن مارکٹ میں جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے جو سب سے زیادہ رننگ میں سیل آؤٹ ہوتی ہے وہ ہے بلیک کلر جس کا آپ کے لیے آج ریوی لے کے آئے ہیں تو اس کے فیچرز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو واشنگ مشین کی جو سیریز ہے وہ کمپنی نے اس کا نام دیا جی ای کیا سیریز یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا ای کیا سیریز یہ جسٹ اس کی ایک سیریز کا نام ہے اس کے علاوہ اس کی جو کپیسٹی ہے وہ ہے سترہ کے جی میں آپ کو اس کا ڈرم دکھاتا ہوں اندر سے اس کے ڈرم کی آپ کپیسٹی دیکھیں کافی بگ اس کا انہوں نے ڈرم لگایا ہے جو کہ سترہ کے جی کپیسٹی میں آتا ہے اس کے اندر آپ بیٹ شیٹ پڑھ دے ایسی کمبل ایسی تمام چیزیں آپ اس کے اندر واش کر سکتے ہیں اس کے جو چھوٹے سائز آتے ہیں اس کے اندر کمبل وغیرہ بلینکٹ وغیرہ آپ نہیں واش کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ ایسی چیزیں واش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کا جو ٹاپ ہے وہ کمپنی نے گلاس لڈ میں لگایا جس کے بارے میں بات کر رہا تھا جو کہ بلیک کلر کے اندر ہے اور یہ سارا گلاسی شائن میں ہے بلیک کلر کا سارا یہ گلاس ہے اور یہ بڑا ایک سموتھ کلوزنگ کے اندر یہ اس کا ڈور ہے سافٹ کلوزنگ جسے کہتے ہیں اسے ہائیڈرالک ڈور بھی کہتے ہیں یہ ایسے اوپن ہوتا ہے آپ اگر اسے بند کریں گے تو یہ بڑا سافٹ کلوزنگ میں سلو آکے یہ کلوز ہوتا ہے واپس اپنی جگہ پر اس کے علاوہ یہ انرجی سیور موڈل ہے اس کی جو الیکٹرسیٹی سیونگ ہے وہ فورٹی پرسنٹ تک یہ ادر واشنگ مشینوں سے بجلی کام لیتی ہے فورٹی پرسنٹ تک یہ انرجی سیونگ والا کمپنی نے موڈل لانچ کیا ہے دوستو اگلے فیچر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر کمپنی نے بیلٹ ان سٹیبلائزر بھی لگایا ہوگا ہے یہ واشنگ مشین جو ہے اگر آپ کے گھر میں ایک سو پچاس وڈ تک بھی بجلی آرہی ہے تو پھر بھی یہ مشین ورک کرتی رہی گی کمپنی نے اس کے اندر ہی بیلٹ ان سٹیبلائزر لگا دیا ہے اس کے علاوہ ایکسٹریم پلس ائر ڈرائر کی آپشن ہے اس کے اندر اگر آپ اپنے کپڑے ایکسٹرا خوشک چاہتے ہیں کہ جو زیادہ خوشک اگر آپ کے کپڑے ہو جائے تو اس کے اندر ائر ڈرائر کی بھی آپشن کمپنی نے دی ہوئی ہے اس کے علاوہ پرو فیبرک ڈرم ڈیزائن ہے اس کا جو کمپنی نے اندر ڈرم ڈیزائن کی ہے اس کے اوپر جو انہوں نے ڈیزائننگ کی ہے جو ببلز وغیرہ ڈرم کے اوپر بنائی ہے اسے پرو فیبرک ڈرم کا ڈیزائن انہوں نے دیا ہوئا ہے اس کے علاوہ اس کا جو پینل ہے وہ ٹچ پینل میں آتا ہے یہ کمپلیٹ سارا جو ہے یہ بٹن نہیں ہے یہ سارا ٹچ ہے گلاس ہے اور ٹچ ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کا جو ہے ڈیٹرجنٹ والا ایڈیا جہاں پہ آپ اس کا ڈیٹرجنٹ پاوڈر وغیرہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر یہ کمپنی نے فیلٹرز بھی لگائے ہیں جو کپڑوں کی دھلائی کے دران جو پانی میں دھاگے روئی وغیرہ ہوتی ہے ساری اس فیلٹر کے اندر کٹھی ہوت دھلی طرح کٹھ بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کے کپڑوں کے ساتھ نہیں چھپکتی یہ کپڑے واش کرنے کے بعد آپ اس سے ایزیلی اتھار کے کلین کر کے واش کر کے دوبارہ سے اسی طرح لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے دس سال دو ستو اس کے موٹر کی ورنٹی ہے اور تین سال تک اس کےAmericans 2 فنوبارات کی ورنٹی اور ایک سال بکرارات کی ورنٹی مطلب کہ دس سال اس کےاب آپ در 150 کی جانب فنوباراتani دوستو اس کے ساتھ اسیسری بھی کرامانی ایک لہتیں اسیسری کوسریں آتی ملو ہے یہ کمپنی کنیکٹنگ پائپ پیج تھی ہے جو کہ وارٹر کنیکٹنگ پائپ جسے بولتے ہیں یہ ساتھ اس کا ورنٹی کارڈ آتا ہے جس کے اوپر اس کی ورنٹی کلیم ہوتی ہے اس کی یوزر مینویل گائیڈ ہے اس کے اندر کمپلیٹ اس کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ لکھی ہیں کہ یہ کیسے یوز کرنا ہے اسے انسٹال کیسے کرنا ہے کمپلیٹ سارا کچھ اس کے یوزر مینویل میں کمپنی نے منشن کی ہے اور یہ اس کا جو ہے یہ ڈرین پائپ ہے جو اس کی بیک سائٹ پہ لگے گا دوستو یہ تھا آج کا ریویو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کرے تاکہ ایسی آنے والی الیکٹرونکس کی مزید انفرمیٹیو اور نیو ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اچھازت دے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ